دلی میں کرونا کی ستھیتی کے مدنظر کچھ اہم نرنے لیے گئے ہیں پہلا تو یہ کی کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے دلی میں کرونا کی ستھیتی میں جب سدھار ہوا تھا تو دلی سرکار نے کیندر سرکار کے نردیشوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور جو کیندر سرکار کی گائیڈ لائنز کی اس کے مطابق دلی میں شادیوں میں پچاس سے بڑھا کے دو سو تک کی سنکھیا ایلاو کی تھی کہ دو سو تک لوگوں کے شامل ہونا ایلاو کیا گیا تھا اس آرڈر کو ویڈراؤ کرنے کے لیے آج نرنے لیا گیا ہے کہ دو سو سے واپس پچاس لوگوں کو شادیوں میں کیول دو سو سے پچاس لوگ ایلاوڈ ہوں گے اور یہ نرنے میں نے ایل جی صاحب کی اپروول کے لیے ابھی صبح صبح بھیجائے میں امید کرتا ہوں کہ ان کی جلدی اپروول آ جائے گی دوسرا ہم نے دیکھا کہ کچھ بازاروں میں دیوالی کے سمیں کافی زیادہ نہ تو لوگ ماسک پہن رہے تھے نہ سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے تھے جس کی وجہ سے کرونا بہت زیادہ فیلنے کرونا بہت زیادہ فیلا تو ایک پرستاو کندر سرکار کو بھیجا جا رہا ہے کہ کندر سرکار نے پچھلی بار جو گائیڈ لائنز جاری کیے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی راج سرکار اگر کسی بھی لوکل لیول پہ چھوٹے لیول پہ بھی اگر کہیں کوئی لوک ڈاؤن لگانا چاہتی ہے تو اسے کندر سرکار کی پرمیشن لینی پڑے گی تو ایک جنرل پرستاو کندر سرکار کی اپروول کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اگر کہیں پہ اب دیوالی ختم ہو گئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بازاروں کے اندر جو اتنی زیادہ بھیڑ تھی وہ بھیڑ کم ہو جائے گی اور ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ضرورت پڑے اور ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر کسی بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور ماسک کا پالن نہیں کیا جا رہا اور وہ ایریا ایک طرح سے لوکل کرونا ہاتھ سپاٹ بن سکتا ہے تو اس وہاں پہ بازار کو کچھ دنوں کے لیے احتیاط کے طور پہ بند کرنے کی اجازت ڈلی سرکار کو دی جائے ایسا پرستہ ابھی کیندر سرکار کو بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے بھی میں نے ال جی صاحب کی پرمیشن کے لیے ابھی لکھ دیا ہے ہم سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ساری سرکاریں مل کے کرونا کی استحتیتی کو کابو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیندر سرکار کا میں خاص طور سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس کٹھن پرستہ میں کیندر سرکار نے دلی والوں کی مدد کی ہے اور سب سے بڑی مدد ہے کہ جو انہوں نے ساڑھے سات سو آئی سیو بیڈز اور جلد سے جلد بڑھانے کا انہوں نے آشواسن دیا ہے اس سے سب سے زیادہ ہمیں لاب ہوگا کیونکہ اس وقت باقی ساری میں ایسس کر رہا تھا باقی ساری بیڈز ابھی ہیں سفیشنٹ ہیں کچھ ہسپتالوں میں جو سب سے بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان ہسپتالوں کو چھوڑ دے تو ان یا کئی سارے سرکاری ہسپتالوں میں بھی ہیں اور کئی سارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی بیڈز کی استحتیق ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آئیسیو بیڈز کم ہوتے جا رہے تھے آئیسیو بیڈز کی سنکھیہ لگاتار کم ہوتی جا رہی تھی اور میں اس کے لیے کیندر سرکار نے آگے بڑھ کے ہمیں میں نے ایک ہفتے پہلے چکھے بھی لکھی تھی کیندر سرکار کو کہ ہمیں ترنت آئیسیو بیڈز ہی ہیں اور کیندر سرکار نے اس کو سرکاراتمک طور پر ہمارے کو وہ کیا اس کے لیے میں پرٹیکلرلی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس وقت ساری سرکاریں کیندر سرکار، دلی سرکار، ساری ایجنسیز، ڈی آر ڈی او آئیسی ایم آر، سب ایمز وغیرہ سب لوگ مل کے پوری کوشش کر رہے ہیں ڈبل ایفرٹس کر رہے ہیں اپنے کرونوں کی ستھیٹی کو کابو پانے کے لیے لیکن یہ تب تک نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک ہم سب لوگ آپ جب تک احتیاط نہیں بھٹیں گے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ آپ یہ کوئی کسی اور کے لیے نہیں مانگ رہے آپ ہی کے سواست کے لیے آپ کی زندگی کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ماسک ضرور 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 پہنیے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور ضرور کیجئے کئی لوگوں کو لگتا ہے مجھے تو نہیں ہوگا پڑوسی کو گواہ مجھے نہیں ہوگا یہ کسی کو نہیں دیکھتا کرونا نہ گریب کو دیکھتا نہ امیر کو دیکھتا نہ اس کو دیکھتا کسی کو بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اگر بگڑ جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں کو جان کر کے بڑا اشارے ہوگا دکھ کی بات بھی ہے اور یہ سرکار کی اکرمیتیا کی بھی نشانی ہے کہ ہندوستان کے اندر ہر پانچ ویقتی جو کوویٹ سے جن کی مرتی ہو رہی ہے ہر پانچ میں سے ایک ویقتی دلی کا اور دلی کی سرکار جو کی نیشنل کیپٹل ہے اور ایک طریقے سے یونین ٹیریٹری بھی ہے اور اس لیے دلی کے مکھے منتری اور کے اندر کے گرہ منتری دلی کی اس سیچویشن کے لیے دونوں برابر کے ذمہ وار اور نیجرک ریاکشن اور کیول ویجیابن اس کے علاوہ ان لوگوں نے دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ حیران ہوں گے کہ پانچ میں سے ایک ویقتی جب دلی کے اندر اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے آج دلی کے اندر ٹوٹل سنکرمنٹ در پرتی ملین دنیا کی اگر کنٹریز سے کمپیر کریں تو ہم برازیل سے یوکے سے فرانس سے اٹلی سے یہ سارے کے سارے جتنے بھی دیش ہیں ان سے بھی جیادہ دلی کے اندر اکیلے سنکرمنٹ کی در دلی کے اندر ہے پورے دیش کے اندر جو سنکرمنٹ کا در ہے جو پورے دیش کے اندر ہے اس سے بھی ہم سب کے سب لوگ میں اب یہ آپ کو سٹیٹیسٹکس میں بتانا چاہتا ہوں پورے دیش کے اندر پرتی دس لاکھ پرتی ملین چھے ہزار چار سو بریکتی پرتی ملین چھے ہزار چار سو سات بریکتی ایکزیکت جو ہے وہ کیسز ہیں پاپولیشن کے حساب سے اور دلی کے اندر چھے ہزار چار سو سات پورے دیش میں ہیں اور دلی اکیلے کے اندر یہ 39,140 کیس ہیں پرتی ملین یعنی لگ بھٹ پانچ گناہ جیدہ پورے کے پورے دیش سے جیدہ سنکرمنٹ دلی کے اکیلے کے لئے دلی کے اندر چار سو 69 ویکتی پرتی ملین ان کی ملتیو در دلی کے اندر اور جو دلی کے اندر یہ ہے اور جو جس راجے کا میں پرباری ہوں راجستان میں وہاں پہ ماتر 30 ویکتی پرتی ملین کی جو ہے وہاں پہ ملتیو در ہے دلی کے اندر راجستان سے لگ بھر پندرہ گناہ زیادہ چار سو 69 ویکتی کی ملتیو در ہے پرتی ملین اتنا بڑا فرق پندرہ گناہ راجستان سے اور اپنی نیبرنگ سٹیٹس ہر ایک سے کئی کئی گناہ زیادہ دلی کے اندر ملتیو در سنکرمندر دونوں کے دونوں تو کیا دونوں کی دونوں سرکار یہاں پہ کر رہی ہیں سوائے ایڈوٹیزمنٹس کے سوائے لیپاپوتی کے کچھ بھی نہیں یہاں پہ دلی میں کیا جا رہا ہے میرے پاس میں NCDC کی ریپورٹ اکٹوبر کے پہلے مہینے کے اندر جو ریپورٹ جاری کرے گی تھی جو ڈاکٹر ونوط پول نیتی آئیو کے جو میمبر ہے جو اس کے چیئرمن ہیں انہوں نے اس ریپورٹ کو جاری کیا تھا اس کی کوپی بھی ہم آپ سب لوگوں کو دیں گے یہ جو ہے یہ ریوائی سٹریٹیجی فور کنٹرول آف کوویڈ نائنٹین ورزن 3.0 کے نام سے یہ ریپورٹ اور یہ ریپورٹ کور بھی بہت extensively ہوئی تھی اس ریپورٹ کے حساب سے ڈلی کے اندر 15,000 cases پرتی دن کے حساب سے 15,000 cases پرتی دن کے حساب سے ڈلی کے اندر ہونے والے ہیں اور اگر 15,000 cases ڈلی کے اندر پرتی دن کے حساب سے ہونے والے ہیں تو پرتی ملین جو ابھی نیتی آیوگ نے پانچ سو بولا ہے تو پانچ سو تک نہیں رہے گا پندرہ ہزار پرتی دن کا مطلب سات سو اسی کیس پرتی دن پرتی ملین پرتی ملین پرتی دن کے حساب سے سات سو اسی کیس تک کے دلی جانے والا ہے پندرہ ہزار کیس کے اندر تو یہ ہمارے ڈاکٹر وی کے پول نے ان سی ڈی سی کے جو کی طرف سے ان کی ان کے چیئرمنشپ میں یہ ریپورٹ جو ہے اکوبر پہلے سپتہ کے اندر دلی سرکار کو دے دی گئی تھی تو انہوں نے کیا تیاری کری ہے آج ہم لوگ ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں اور اس ریپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ پندرہ ہزار کے حساب سے بیس پرسنٹ لوگوں کو ٹوٹل دلی کے اندر ہسپٹلائزیشن کی پرتی دن ضرورت پڑے گی اور پرتی دن بیس ہزار کی اگر آپ حساب سے اگر پرتی دن کے حساب سے اگر پندرہ ہزار کا بیس پرسنٹ اگر لگائیں تو پرتی دن تین ہزار لوگوں کو ہسپٹلائزیشن کی ایڈیشنل ہسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑے گی ڈاکٹر مہیش ورما کمیٹری جو پہلے بنائی گی تھی اس نے کہا تا کہ جتنے ہسپٹلائز ہیں اس کا بیس پرسنٹ آئی سیو کے لیے ہونے چاہیے یعنی اس تین ہزار کا بیس پرسنٹ چھے سو کے قریب پرتی دن آئی سیو کے بیڈز کی ضرورت ہونی چاہیے اب جو ہے آئی سیو بیڈز کی ستی دیکھ لیں یہ ابھی جو ہے چار بجے کا ڈیش گورڈ ہے دلی سرکار یہ میرے پاس میں ہے اس کی کوپی بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس کے اندر ٹوٹل ویکنٹ جو ہمارے آئی سیو بیڈز ہیں دلی کے اندر ٹوٹل ویکنٹ آئی سیو بیڈز ملا کر کے چھے سو تین ہے صرف یعنی صرف ایک دن کا ایڈیشنل دن کا صرف آئی سیو کے بیڈز آویلیبل ہیں یعنی اس کے نیکس دے جو ہمارے پور جو آگے آنے والے سمیں میں جو ضرورت ہے جیسے یہ پندہ آزار ٹچ کرے گا اور یہ پندہ آزار ٹچ کرنے والا ہے کیونکہ پچھلے دو تین دن کے اندر ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے دیوالی کی وجہ سے بھائی دوچ کی وجہ سے گوردن پوڑا کی وجہ سے اور یہ ان کے ریکارڈ ہے پچاس ہزار سے سیدھے اکیس ہزار پندہ ہزار کی قریب صرف ٹیسٹ رہے ہیں جو کی پچاس ہزار ہوتے تھے اور امیر شاہ جی نے اور کیزیوال جی نے دونوں نے جو میٹنگ دیئے اس میں کہایا کہ ہم ایک لاکھ تک ٹیسٹ لے کر کے جائیں گے تو جیسے ہی ایک لاکھ تک ٹیسٹ لے کر کے جائیں گے اور پندہ پرسنٹ اگر پوزیٹیوٹی ریٹ رہے گا جو ابھی ہے تو پندہ ہزار تو آٹومیٹک لی آئے گا ہی آئے گا اور جیسے ہی آئے گا ویسے ہی آئی سی او کے اوپر ضباب پڑے گا تو اس کی کیا تیاری ابھی کری جاری ہے ان کے خود کے اپنے ڈیش بورڈ یہ کہتا ہے کہ مات چھے سو بیڈ ان کے خالی ہیں اور یہ صرف ایک دن کا ہی بوجھ لے پائے گا اس سے زیادہ کا بوجھ یہ لے پانے کی ستیتی کے اندر نہیں ہے تو آج جب دلی کی ستیتی پورے ہماری دیش کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا جو ایوریس سنکرمنٹ ہے دلی پانچ گناہ اس سے آگے دلی سارے راجیوں میں سب سے اوپر ہے یہ پورے راجے کا ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے پورے ہر راجے کا دلی کے ساتھ میں جس کا سنکرمنٹ در پرتی ملین پاپولیشن کے حساب سے کرا ہے اور دلی بائی فار سب سے آگے دلی کے نزدیک بھی کوئی بھی اور دوسرا راجے نہیں ہے ہم نے راجستان کو کمپیر کر کے بتایا کہ کیسے دلی سے پندرہ گناہ جیدہ راجستان سے پندرہ گناہ جیدہ دلی کے اندر نتیو در ہے اور کتنے گناہ جیدہ دلی سے راجستان سے کتنے گناہ جیدہ سنکرمنٹ در دلی کے اندر ہے تو آج اب جو ہے مکھے بات پر ہم لوگ آنا چاہتے کیجریوال جی نے نی جرک ریاکشن میں جو ہمیشہ ان کا خول مارک رہا ہے دلی سرکار اور کے اندر سرکار کا نی جرک ریاکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ سیلیکٹیو چنے ہوئے مارکیٹس کو بند ہم لوگ کریں گے اس سے زیادہ خراب پولیسی ڈیسیزن نہیں ہو سکتا ہے کہ چنے ہوئے مارکیٹس کو آپ لوگ ڈاؤن کریں گے اس سے زیادہ خراب ڈیسیزن نہیں ہو سکتا ہے میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں وہ آج کی ہماری ہیڈ لائن ہمارا مین ایم فیسیز ہماری پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ جیوال جی میں ہاتھ جوڑ کر کے نیویدن کرتا ہوں دلی کی جنتہ پر رہم کھائیں اور چنے چن کر کے سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن مارکیٹس کی نہ کریں ہات سپوٹس مارکیٹس کے اندر ہوتا ہے لیکن ہات سپوٹ مارکیٹس میں اس لیے ہوتا ہے کہ کسٹمر جو وہاں پر آتے ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ ہات سپوٹ ہوتا ہے تو اگر آپ مارکیٹ کو جو بند کر دیں گے جہاں پر زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سنکرمن ہے تو آپ جب کسٹمر ایک مارکیٹ جو بند ہوگا اس کی جگہ دوسرے پر جائیں گے تو آپ ہات سپوٹ ایک مارکیٹ سے شفٹ کر کے دوسری جگہ کے اوپر بھیج رہے ہیں اور جس نے خریدنا ہے جس نے خریداری کرنی ہے ان سے تو خریداری کرنی ہی کرنی ہے اگر لاچ پس نگر بند کر دیں گے تو ڈیفینس کالنی سے خریدے گا ڈیفینس کالنی بند کر دیں گے تو گریٹر کے لاچ سے خرید لے گا اگر وہ تینوں کے تینوں آپ بند کر دیں گے تو کالکا جی سے خرید لے گا کالکا جی بھی یہ بند کر دیں گے تو کئی اور سے خرید لے گا تو جب ایک مارکیٹ کھلی گی اور تین بند ہوں گی یا دو مارکیٹ بند ہوں گی چار کھلیں گی تو آپ سبھی جتنے بھی کسٹمز ہیں ان کو آپ ایک جگہ کے اوپر جب دھکیل رہے ہو تو کنسٹریشن جب کسٹمز کی بڑھے گی تو وہاں پر آپ جو ہے اس کو فیلانے میں سنکرمنٹ فیلانے میں مدد نہیں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ لاؤکڈاؤن ہو تو سبھی جتنے بھی مارکٹس ہیں ان سبھی کا لاؤکڈاؤن ہونا چاہیے چونینہ مارکٹس کا لاؤکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر آپ کے کسی اور کنسٹریشن میں اگر آرڈیٹری پاورز آپ یوز کر کے جس کا منائے اور جس مارکٹ اسسوچیشن نے سیوہ کر دی اس مارکٹ کو کھول دیا دوسرے کو بند کر دیا یا بند کو جب کھولنا ہو تو سیوہ ہوئی اور اس کو کھول دیا گیا اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے تو میں کہنی سکتا نہیں تو کوئی اور کارن کوئی اور اوچتے ہوئی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے چار میں سے دو مارکٹ کھول دے اور دو مارکٹ بند کر دے تاکہ بھیڑ جو ہے چار مارکٹ کی ایک جگہ کے اوپر آئے اور جو دوسری جگہ جہاں پر بھیڑ ہوگی وہاں پر سب کے سب چیزیں ہو یہ اور ایون کی طرح نہیں ہو سکتا یہ ایک مارکٹ بند اور ایک مارکٹ کھولے کی طریقے سے نہیں ہو سکتا آپ اگر جو ہے اس کو spread جو ایون ہو رہا ہے برابر سے اگر آپ جو ہے ایک جگہ کے اوپر سارے کسٹرمز کو بھیڑ ہوگے تو آپ سارے کسٹرمز کو جو جو اس کے اندر سنکرمنٹ نہیں بھی ہیں آپ ان کو بھی رسک کے اندر ڈال رہے ہو اور اس سے خراب پالیسی ڈیسیزن نہیں ہو سکتا ہے میں اپنے پندرہ سال بیس سال کے ایڈمیسٹریٹیو ایکسپیرینس کے آدھار پر کیجیوال جی آپ کو سلا دے رہا ہوں کرپیہ کر کے اس کو واپس لے بند کرنا ہے مارکٹ تو سارے کے سارے مارکٹ کو بند کریں آپ پکن چوز نہ کریں آپ مارکٹ کا سیلیکٹیو بند نہ کریں میں آج آپ کو یہ سلا دینا چاہتا ہوں اس سے خراب ڈیسیزن نہیں ہو سکتا آپ دلی کے اندر اتنا تیزی سے پھیلائیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے دوسرا ہم لوگ کے دیوال جی کو اور امیر شاہ جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ دلی کے اندر آئی سیو کے بیٹس کو پوری طاقت لگا کر کیا آپ کو بڑھائیں کے دیوال جی جو آپ نے ابھی 32 کروڑ روپیہ اپنے دیوالی بیش پہ جو خرچ کیا ہے ایڈوٹیزمنٹ کے اوپر اگر 32 کروڑ روپیہ وہ خرچ نہیں کیا ہوتا آپ نے فل پیج ایڈوٹیزمنٹ کے اوپر اور دوسری جگہوں کے اوپر تو آپ تو میں کہنا چاہتا ہوں دلی میں 600 آئی سیو کے بیٹس اسی 32 کروڑ روپے کے آپ اور ایڈ کر سکتے تھے اس 32 کروڑ روپے میں 600 آئی سیو کے بیٹس اور ایڈ ہو سکتے تھے جو آپ نے اپنے دیوالی کے اوپر آپ نے پورے دلی کے اندر خرچ کیا آپ نے فوٹو چمکانے کے لیے اور سارے میڈیا ہاؤزز کو ابلائچ کرنے کے لیے آپ نے جو ایڈوٹیزمنٹ کا جو کمال 32 کروڑ روپے کا کیا ہے اس 32 کروڑ روپے میں 600 بیٹس آپ آئی سیو کے اور ایڈ کر سکتے تھے آپ نے کچھ بھی ایک بھی بیٹس دھنگ سے آپ ایڈ نہیں کر پا رہے ہیں سینٹر گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں پرائیوٹ ہاؤسپٹلز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹس کھولیں دلی سرکار کے اپنے 12000 بیٹس ہیں تو ان 12000 بیٹس میں سے آپ کو چاہیے کہ جیدہ سے جیدہ آپ آئی سیو کے اندر شپ کریں کنورٹ کریں اور جتنے آپ کنورٹ کریں گے تب آپ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیٹس جو ہیں ہم نے کیا اور آپ بھی کھڑیں تو مکھیتہ دلی کے اندر اس وقت دلی سنکرمنٹ کے ٹپ آف پہ کھڑی ہمارے ستندر جینگ جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلی آلیڈی پیک دیکھ چکی ہے یہ بلکل سراسر گلت دلی میں پیک خود NCDC ان کی کہہ رہی ہے بھارت سرکار کی کہہ رہی ہے کہ پیک ابھی آنا ہے خود جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سرکولر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اپنے آفیشل سے مانتے ہیں کہ پیک ابھی آنا ہے دیوالی ابھی ابھی گئی ہے تو جب ایسی ستیتی ہے تو آپ لوگوں کو بھرمیت نہ کریں بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ گھر میں ہی رہیں اور بہاں تب ہی نکلے جب بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری کے پوری طریقے سے مارکٹس بند ہونی چاہیے سیلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے ورک فروم ہوم آپ کو اینکریج کرنا چاہیے سبھی کے سبھی جتنے آفیشز ہیں اس میں ورک فروم ہوم محاصر سے ہونا چاہیے اس کو اینکریج کریں تاکہ لوگ باہر کم نکلیں میٹرو جو ہے اس کو آپ کو میٹرو سے ہی بھی اور پھیلتا ہے تو اس کو کتنا چلانا چاہیے آپ کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرویسز اور مارکٹس کو سیمت طور پر نہیں ہونا چاہیے میٹرو اگر چلے تو بلکل چلے نہیں چلے تو بلکل نہیں چلے یہ نہیں کہ آپ سرویسز میٹرو کی خم کر دیں سیمت کر دیں تاکہ جتنے لوگ میٹرو میں چلنے والے لوگ ہیں وہ کنسنٹریٹ ہو کر کے جائیں تو یہ سٹریٹنجی آپ کی بلکل گلت ہے کہ جب آپ میٹرو کو اگر پورے دن چلنے کی جگہ کچھ ہی گھنٹیں چلائیں اور تو اس کے اندر وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آپ اپنی میٹرو کے پیسے تو بچا سکتے ہیں لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ سبھی کے سبھی کنسنٹریشن وہاں پہ اس پہ بڑھ جائے گی اور لوگ اس میں جیدہ تعداد میں آئیں گے تو اس لیے میں پھر سے اے جیوال جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پولیسی جو آپ بنائیں اس چیز کو سوچیں ڈسکس کریں اپوزیشن سے بھی سلاہ لے ہم لوگ تو اپنے ایڈمیسٹریٹیو ایکسپیڈینس کے حساب سے آپ کو سلاہ ہم دینا چاہتے ہیں اور دلی کی جنتہ کے انٹریسٹ میں سلاہ دینا چاہتے ہیں اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دلی کو آپ کو سلو کرنا چاہیے دلی کے اندر جو بھی گتیوی دیاں ہم لوگوں کی ہو رہی ہیں اور لوگ ڈاؤن اگر ہو تو سبھی مارکٹس کی لوگ ڈاؤن ہو سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن دلی کے اندر اس سے خطرناک اس سے خراب چیز نہیں ہو سکتے